سب یہ جو پیٹرول ہے اتنا مہنگا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی تو سر یہ سارا قصور آئی ایم ایف کے خاتے میں ڈال دیں یا پھر کچھ اپنا بھی ہمارا قصور ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہمارا اپنا قصور ہے میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پہلی بات آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں تھی آئی ایم ایف نے تو مرجنگ ڈائریکٹر نے پبلکلی کہا تھا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور عوام کو ریلیو دیں ہماری حکومت نے نیگوشیس میں کہا پشلی حکومت نے کہ جناب ہم تو مالدار لوگوں پر تو بوجھ نہیں ڈال سکتے وہ بولا انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے ہم نے آپ کو طریقہ بتایا آپ کیا چاہتے ہیں مگر جی ایسٹی بڑھا دیں پیٹرون بڑھا دیں بجدی بڑھا دیں گیس بڑھا دیں ترقیاتی خراجات میں کٹوٹی کر دیں انٹرس ریٹ بڑھا دیں ان کا سو بسم اللہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی شرائط نہیں ہے مگر جو دوسری پریشانے کی بات ہے میں ماضی کی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا نگرہ حکومت کے دور میں جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے مگر اصل کلپریٹ وہ ہے دوسری بات جو پریشانے کیا ہے کہ انٹر بینک مارکٹ ہے اور ایک اور گرے مارکٹ ہوتی ہے اس کے فرق بہت تیزی سے بڑھا ہے یعنی پندر روپے فی ڈالر گرا ان کے دور میں چودہ دن میں اور تیس روپے وہاں گر گیا اس کا مطلب یہ ہے کھلی منڈی میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر خدا نہ خاصتہ مزید گرے گی نمبر ایک دوسری یہ کہ پیٹرولی مصنوعات پر شاید دو مرتبہ اضافہ ہوا ہے اکتیس روپے بڑھ گیا اس کے بعد بجلی کے نرخ بڑھیں ہیں ابھی پیٹرول کے نرخ کچھ بڑھیں گے لیکن بجلی کے نرخ ابھی ایک سے زیادہ مرتبہ بڑھیں گے یہ تو واضح ہے یہ ویسے بات ہو رہی ہے ڈالر صاحب نوے روپے تک کہ جائے گا فی اونٹ یہ بات صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نوے روپے تک تو میں ابھی کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ ابھی ہم نے کچھ ان کے ہاتھ بھی جوڑے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہاتھ جوڑے ہیں اور یہ کہا ہے جی انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے تو ابھی کچھ میں کہنا قبلت وقت اس لیے کہ ہم ڈالر کو روکنے میں کیا ہے وہ ہمارا اختیار ہے کہ ڈالر کو روکیں اگر ڈالر کو نہیں روکتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے وہ میں بھی نہیں کہا سکتا مگر جو چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں اس سے زیادہ امپورنٹ بات بتا رہا ہوں میں ریکارڈ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرہ نگرہ وزیر آزم صاحب اور نگرہ وزیر خزانہ اگر چاہیں تو بجلی کے نرخوں میں ان کے دور میں چند ہفتوں میں کمی ممکن ہے اگر کوئی اس سے انکار ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے آجائیں پروگرام میں میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ جناب کمی ممکن ہے پیٹرول کے نرخوں میں کیسے روک صاحب کچھ ہمیں بھی بتا دیں میں آپ کے ناظرین کو بھی بتاؤں گا لیکن میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ پورا کر لوں روپے کی قدر میں بہتری ممکن ہے لیکن طاقتور طبقے جو ہیں چور جو ہیں جنہوں نے قومی دولت لوٹی ہے ان کے مفادات متاثر ہوں گے لیکن پچھلی حکومتیں ہوں ماضی کے حکومتیں ہوں فوجی حکومتوں نگرہ حکومتوں ایک پارٹی کی ہو سب جو ہیں انتوز طبقوں کو جو ہے طاقتور طبقے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ڈاک سار میرا بھی ایک سوال لے لیں بات یہ ہے کہ نگران وزیراعظم فرما رہے تھے بجلی کے حوالے سے اجلاس میں اور اس کے بعد گفتگو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہیں معاملات لیکن جہاں ہم بجلی کی بات کرتے ہیں وہاں ایک ایک شہر میں دو سو میگا وارٹ تین سو میگا وارٹ پانسو میگا وارٹ تک چوری ہو رہی ہے تو یہ وہ اپنی بسی بتا رہے تھے یا وہ اگر یہ چوری نہیں روک سکتے تو بھی بجلی تو مہنگی ہوگی سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ چوری روک لی جائے اور وہ بوجھ دوسرے عوام پہ نہ ڈالا جائے تو پھر آئے بھی کوئی خط لکھ دیں کہ اپنے کچھ آدمی بھیجیں کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں ان کو سکٹ لیں پھر توسیز آپ پھر دیکھیں نا مزاق یا خیز جب کوئی بیان آئے گا تو اس پر کیا آدمی بات کرے شرم کی بات ہے نا میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ کیسے کمی ممکن ہے یہ اگر چوری روکنا ہے جب آپ دہشتگردی کی جنگ میں طاقتور جو ہیں دہشتگرد ان کو ان کے ساتھ مقابلہ کر کے شہادتیں لے سکتے ہیں تو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ڈنڈے سے بار پیٹ کے بجلی روکی جا سکتی ہے لیکن کیا ہم روکنا چاہتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں لیکن میں تو اصل میں مین بات کرنا چاہتا ہوں کمی کیسے ممکن ہے کمی ایک ایسے ممکن ہے بنیادی بات یہ ہے بجلی کے نرخوں میں پیٹرول کے نرخوں میں دیکھئے بات دراصل کیا ہے کہ ہم نے ایک ٹیکس امیسٹری سکیم آئی تھی وہ تھا دو ہزار انیس میں عمران خان صاحب لے کے آئے تھے اس میں قانون بنا تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ جو لوگوں کے پاس چوری کے احساسیں ہیں پاکستان کے اندر جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں قانون میں یہ بنا تھا کہ ہم ان کے احساسیں ضبط کر لیں گے ان کی جائدادیں ضبط کر لیں گے ان کو سات سال جیل بھیج لیں گے اب ہر آدمی اگر خانون کی کتاب نہیں پڑ سکتا تو میں آپ کو بتا دوں چودہ جون دوہ دار انیس کے اخبارات نکال دیجئے بڑے بڑے اشتہارات شائع کرائے گئی تھی یعنی ایف بی آر اگر چاہے حکومت اگر چاہیں تو مجھو اکتالیس لیاکہ آدمیوں کی فیرس تو ان کے پاس ریڈی ہے اور اس میں اساسی ضبط کرنے کا مطلب میں بتا دوں ایک آدمی کے باز ایک آن میں تین کرون روپیا پڑا ہے بینک کے اندر اس نے وہ چوری کی پیسے کہا اس پر ٹیکس نہیں دیا آپ کی تنخواہ میں جب ملتی ہے تو آپ اس میں ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد بچاتے ہو دیئے بینک میں رکھتے ہیں اس پر ٹیکس لگتا ہے پروفٹ میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا تو کیا مشکل ہے اس پانون کے تحت جو میں نے آپ کو بتایا ان کو صرف ایک دیار سے لیکن یہاں چودری صاحب تمہیں ایک بات ضرور پوچھوں گی چود صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نگران حمومت سے ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں یہ بینکوں میں تو نہیں ہوتی ہے اگر آپ پوری اجازت دنیں گے تو میں آپ کو بتا حمومت کا تو سمینہ ایک ایشو ہے کہ یہ یہ جو بلیک اکانومی ہے یہ بینکوں میں تھوڑی ہے یہ تو لوگوں کا کیش ہے ابھی ڈالرز کی بھی ہورڈنگ ہوئی یہ لوگ لے کے گھر رکھ رہے ہیں اس کا تو حل جو ہے وہ جب تک لوگوں کو ایک اعتماد نہیں دیں گے انسانٹیم نہیں دیں گے لوگ اپنے پیسے نہیں نکالیں گے آپ اگر پوری بات نہیں سنیں گے تو پھر تو مقصد ختم ہوگیا میں نے آپ کی خطاب حرف کیا کہ اتالیس لاکھ آدمی ایسے ہیں جن کے ان اساسوں کی فیرست جس میں قومی بجت اسکیمیں بینکوں کے ڈیپوزٹ بیم ہیں میں آپ سے نا دیکھیں میں ریسرچ کا آدمی ہوں میں کوئی اخباروں سے پڑھ کے تو آپ کو نہیں بتاتا نا میں آپ کی خدمت پر یاس کر رہا ہوں بینکوں کے ڈیپوزٹ جو چوری کے ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں ویلت سٹیٹمنٹ میں آئی بی آر کے پاس ہیں اکتالیس لاکھ آدمیوں کے قومی بجت میں جو پیسے ہیں پاکستان انویسمنٹ بینکوں میں اور ٹریجری بلز میں ہیں اس کی تفصیلات حکومت کے ریکارڈ میں قومی بچت اسکیموں میں لوگوں نے پیسہ لگائے ہوا ہے پاکستان انویسمنٹ مانڈ میں لگائے سب موجود ہیں اس کا میں نے حساب لگائے 1100 عرب روپیہ ملکی قانون کے تحت مل سکتا ہے قانون موجود ہے کورٹ میں یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں بلکل ٹھیک ہے سب آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی ٹیکنوکریکٹ سیٹ اپ آئے یا کوئی اس طرح کا اے پولٹیکل ٹائپ سیٹ اپ آئے گا تو پتہ نہیں ملک بڑا ترقی کرے گا ہمیں تو بڑی امیدیں بڑے بڑے لوگوں نے حقی دلوائیں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ تو کریش کر گئی دھائی سو پوائنٹس سے زائد کی کمی ہوئی ہے ڈالر آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا پیٹرول اور بجلی کی وجہ سے تجاج پر لوگ سڑکوں پر آ گئے تو یہ تو ہمیں کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ سنبھال سکے یہ میں آپ سے ارز کر دوں ہر چیز کا ثبوت موجود ہوتا ہے جو میں باتیں کرتا ہوں ہماری نگرہ وزیر خزانہ ہیں قابل عورت ہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ نگرہ وزیر خزانہ تھیں پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیکارڈ پر بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں شہائی قاغان ابباسی نے ایک ٹیس ایبنسٹی کا اجراہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں اور یہ کہا تھا کہ تیس جون کو یہ ختم ہو جائے گی دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد جو ہے یہ لوگ روئیں گے جو اس سے فائدہ نہیں ٹھائیں گے اور ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گے ہم اتنے سخت ایکشن لیں گے جب نگرہ حکومت کا دور تھا ڈاکٹر شمشاد اختر وزیر خزانہ تھی تو تیس جون دوہزار اٹھارہ کو وہ ایمنسٹری سکیم ختم ہو رہی تھی یعنی نیو ٹیوی دولت کو قانونی تحفظ فرام کرنے کی سکیم ختم ہو رہی تھی انہوں نے تیس جون دوہزار اٹھارہ کو ایک سمری پیش کی کابیرہ میں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے وہ آرٹیکل سیونٹی سیون آف آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ ایمنسٹری تو پارلیمنٹ نے پاس کی ہے آپ کے دور میں ختم ہوئے گی اسے ختم ہو جانے بھی جیے آپ ان لوگوں پر ہاتھ ڈال دیں دیکن انہوں نے سمری پیش کر دی آئین پاکستان کی ستیتر شکی کھلن کھلہ خلاف ورزی ہماری کابینا جس کے وزیراعظم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جیس تھے ناصرال ملک صاحب انہوں نے اس کو اپروو کر دیا اور اپروو کرنے کے بعد صدر صاحب کے پاس بیجی صدر صاحب نے اس کو اپروو کر دیا تیس جون اٹھارہ کو رات کو بارہ بجے ختم ہو رہی تھی دو گھنٹے پہلے آرڈینس ایشو ہو گیا کہ وہ اس میں ہم نے توسی کر دی ہے آپ ہی پتائیں آپ نے آئین پاکستان توڑا ہے سب نے توڑا ہے مل کے اور بارہ بجے سے بجنے سے پہلے اس کو تو ایک سیشن دے دی وہ آئین توڑنے کی تو بھی ہم رو بیٹھے ہیں ڈاک صاحب آپ کا شکریہ ڈاک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے thank you so much for your time